بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزمان ساجد گوندل آج 29 اپریل ہے سال دو ہزار بائیس تحریک لبیق باکستان نے نون لیگ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے نون لیگ کی گیم الٹ گئی ہے سعاد رزوی نے چہواز شریف کو بڑا سخت پیغام دیا ہے اس پیغام کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے یہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا گلانی ویڈیو سکینڈل کا الیکشن کمیشنہ باکستان نے بڑا کمال کا فیصلہ دیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور مسجد نوی واقعے کی آڑ میں اب انتقامی کارمائیوں کے حوالے سے ایک بڑی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اسی سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور میں امید کروں گا کہ آپ سماس کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے آج رانہ صلی اللہ اور کمر زمانکارہ نے ایک پریس کانفرانس کی ہے اور رانہ صلی اللہ نے خاص طور پر پیغام دیا ہے جو ان کا مخصوص ٹائل ہے سانیہ مارڈل ٹاؤن کے چونکہ وہ مرکزی ملزم رہے ہیں ان کا کوئی بھی اس ملک کے ادارے بگاڑ نہیں سکے جب اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کی ذمہ داریوں پر لاتے ہیں تو یقینی طور پر وہ سخت پیغام تو دیتے ہی ہیں لیکن دوسری طرف انہوں نے بتایا ہے کہ اگرچہ سعودی جو سفارت خانہ ہے اس نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حرمت کو پامال کیا ہے ان کے خلاف باقیدہ کاروائی شروع کر دی گیا ہے گرفتاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شہباز شریف سے یا کسی بھی حکومتی معاملے سے غرض نہیں ہے لیکن چونکہ مسٹر نبوی اور ہرمین شریفین کا جب کوئی بھی تقدس پامال کرتا ہے تو اس کے خلاف ذابطے کی قانونی کاروائی ہوتی ہے دوسری طرف رہنہ صلو اللہ کہتے ہیں کہ اگر چاہوں تو شیدہ ٹلی کی ٹلی کھڑکائی جا سکتی ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے سو پچاس بندے جمع کر کے کسی کو گالیاں دلوانا ہو تو یہ بڑا کام آسان ہے لیکن جمہوری روایات کے مطابق مقابلہ کریں کسی کو حدود پار نہیں کرنے دیں گے اب یہ چونکہ واقعہ ہوا ہے اور بہت سارے ایسے طبقہ ملامتیاں کے صافی ہیں اور میں کئی مرتبہ تو حیران ہوتا ہوں کچھ ایسی خواتین اور ایک تو بہت ہی اچھل کود رہی ہے جو پورا سال اسلامی اقامات کے خلاف جو بغاوت ہے اس کی وکیل بنتی ہے جو پردے کا مزاک اڑاتی ہے جو قربانی جیسے اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے اندر بھی جانوروں کی حقوق کو لے کر آتی ہے اپنی جو ملادمہ ہے اس پر بھی ظلم و ظلم و صدم کے پہاڑ جو ہے وہ اٹھاتی ہے لیکن یہاں پر اب وہ ایسے اچھل کود رہی ہے کا مسئلہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے لیکن حرمت شہباز یا توین شہباز کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ ایکٹو ہوئے ہیں ان پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اور جو ہی وہ اسلام کے خلاف باغیوں کی وقالت کریں گے فعاشی اور یعنی کی وقالت کریں گے تو ان بھاڑے کے لوگوں کو ضرور جو ہے وہ ایکسپوز کیا جائے گا اب دوسری طرف جو ہے وہ اس واقعے کا ظہر ہے یہ قابل مضمت واقعہ ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں اور جس طرح انکر عمران خان اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد نبوی سے باہر کا علاقہ ہے نہیں یہ بالکل باہر کا علاقہ نہیں ہے ان کو غلط معلومات دی گئی ہے یہ پورا جو باہر جہاں پر لوگ بے شک چپل لے کر جو وہ وہاں پر ہوتے ہیں لیکن وہ مسجد ہی کا حصہ ہے اور وہ پاک جنی وہ جو ہے وہ چپلیں ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی غلادت نہیں ہوتی اور یہ واضح طور پر وہاں دھوپ کے لیے گرمی کے لیے جو حاجی اور عمرہ دائرین جاتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے تو اس وجہ سے یہ بات میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے اس واقعے کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کی آڑ کے اندر اب ایک تو سعودی حکومت کچھ لوگوں کو پاکستان واپس بھیج سکتی ہے پاکستان کی حکومت ایک طرف بلے بلے بنا رہی ہے کہ شہباز شریف نے واہ واہ ان کو ماف کر دیا لوگوں کو اور دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے ان کے خلاف کاربائی کرو اور ان کو پاکستان بیجو تاکہ ہم یہاں پر بھی ان کے خلاف کاربائی کریں اور کچھ اور لوگوں کو بھی اس واقعے کی آڑ کے اندر پاکستان کے اندر کچھ طبقہ ملامتیہ کے صحافیوں کے لے کر ہم ایک ایسا محور بنائیں کہ ان کو اگر مارے پیٹے تشدد بھی کریں گرفتاریاں کریں ناجہد حملے کریں پیٹی آئی والوں پر تو یہ جو صحافتی طبقہ ہے یہ اس کو ثواب بنا کر پیش کریں یہ ہتھکنڈے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے مسئلہ یہاں پر تو مسجد نبوی کی حرمت کا مسئلہ ہے لوگ تو لندن کے اندر فرانس اٹلی پورے یورپ کے اندر امریکہ میں کینیڈا میں ہر جگہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے پر اترے ہوئے ہیں یہ پرامن بغاوت ہے اس کو آپ طاقت کے زور پر کچھل نہیں سکتے یہاں پر چاندر لوگوں کو آپ گرفتاریوں کی اور چھیدے ٹلی کی ٹلی کھڑکانے کی دھمکی دے دیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا بلکہ یہ لوگ جب تک نیا الیکشن نہیں ہوگا فری اینڈ فیر انتخابات کی طرف نہیں بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات حال ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اب الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک فیصلہ سنایا جی وہ پہلے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے اور وہ یوسف رضا گلانی آپ کو علم ہے جب وہ سینٹ کے میمبر بنے تو اس وقت مبینہ طور پر ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی اور ویڈیو بھی سامنے آگے جس کے اندر ان کا جو بیٹا ہے وہ پورا اس کے اندر دھندے کے اندر انوالب ہے کچھ ایم این ایز ایم پی ایز کو خریدا جا رہا ہے اب یہ جو خریداری ہوئی ہے اس پر آج فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا انہوں نے جو ان کے بیٹے ہیں خرید و فروخت جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے کہا یہ ہوئی ہے یہ ان کے خلاف ہم مقدمہ قائم کرنے جا رہے ہیں اور یہ علامیہ بھی جاری کیا ہے کہ علی ایدر گلانی اور ایم این اے فہیم خان اور کیپٹن اٹار جمیل پر کرپٹ پریکٹر ثابت ہوئی ہے یعنی ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ووٹ خرید رہتے اب یہ ثابت ہوگی کرپٹ پریکٹر لہذا ان کے خلاف کاروائی کی جائے الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر اسلام آباد کو فوجداری کاروائی کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے یعنی یہ جو جرم ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ووٹوں کے خرید و فروخت ہوئی اور جرم ہوئے اور کیس میں تین سال سزا اور ایک لاکھ روپے جرمانہ تک ہو سکتے ہیں اب یہ الیکشن کمیشن کا علامیہ آیا ہے کہ یوسف رضا گلانی کا اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ یوسف رضا گلانی کا اس کیس کے اندر کوئی لنک ثابت نہیں ہوا لہذا اس کے خلاف اپیل ہم خارج کر رہے ہیں اچھا علی ایدر گلانی کے ووٹ زائع کرنے کا طریقہ بتانے کی ویڈیو مندر عام پر آئی اور یہ کاروائی ہوئی ہے اب الیکشن کمیشن پاکستان نے اس پر بتایا کہ جو ان کے بیٹے ایم پی علی ایدر گلانی ہیں ان کی نیالی کی پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی ہے یعنی یوسف رضا گلانی کے خلاف اب یہ یوسف رضا گلانی کے خلاف ثبوت نہیں ملے اس کا بیٹا ووٹوں کے خرید و فروخت کر رہا تھا اور سمجھا رہا تھا کہ ووٹ اپنے ضائع کیسے کرنا ہے فائدہ کس کو ہوا ہے یوسف رضا گلانی کو وہ سینیٹر بھی بن گیا آگے وہ قائد بھی بن جائے گا سینٹ کا لیکن جرم ثابت بھی ہوا ہے ان کے باقیوں کو سزا ہے گلانی کو نہیں ہے جس کو اس کا فائدہ پہنچا ہے یہ جناب الیکشن کمیشن پاکستان نے فیصلہ دیا ہے کمال کا فیصلہ ہے آپ بھی حیران ہوں گے لیکن حیرت چونکہ آج کل نہیں ہوتی اس لیے وہ فہیم اختر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا دورہ میار ہے ان نے سیونٹی فائیو ڈسکا کا فیصلہ ویڈیوز پر اور سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت پر مبنی ویڈیوز پر یوسف رضا گلانی کو کلین چٹ دے دی ہے اگر یوسف رضا گلانی کے خلاف شواہد نہیں تھے تو ان کے بیٹے پر مقدمہ درج کرنے کا کیوں حکم دی ہے یعنی وہاں پر آپ نے ڈسکا میں ویڈیو کی بنیاد پر کہ یہ کام ہوا ہے اور وہاں جو بندہ جیتا ہے آپ نے فیصلہ کر دیا ہے یہاں کی ویڈیو پر آپ نے یوسف رضا گلانی کو کلین چٹ دے دی ہے زندہ بات چیپ الیکشن کمیشن صاحب اور الیکشن کمیشن ہم اگر بات کریں گے تو شکایت ہوگی اور جو پاکستان کا بندہ کرے بات کہیں پر تو انہیں عدالت کا بات دمکی ہوتی ہے کئی پر کسی ادارے کی دمکی ہوتی ہے کئی پر کوئی معاملہ بہرحال سلامت رہے پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے دوسری طرف ایک بڑی ڈیویرمنٹ ہے اور اس کا جو تعلق ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ ہے چونکہ تحریک لبیک نے جب سے لانگ مارچ کیا ہے اسرام آباد کے طرف اور وہ آپ کو علم چناب پل سے پہلے وزیر آباد کے مقام پر ان کا پڑا ہوا اور ایک بڑے جو قطر و غارت ہے اور ساتھ تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں وہ بھی زیر ہے اس کے اندر ان کی بھی شادتی ہوئیں اب یہاں پر جو ہے لوگوں نے تنقید کی کہ جناب یہ آپ نے ان کو چھوڑا کیوں ہے پھر یہ کہا گیا کہ آرمی چیف نے یہ تمام معاملات ہینڈل کی ہے عمران خان کے خلاف تحریک لبیک جو ہے وہ برپور طریقے سے انہوں نے سٹینڈ لیا کہ ہمارے ساتھ ان کی حکومت نے بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے اب یہ بڑا ایک عام عملہ ہے اب اس کو لے کر کچھ لوگ کہہ رہے تھے اور صافیوں کی خواہش تھی جو ویسے تو عدم تشدد کے قائل ہیں مذہبی جتھوں کے بھی خلاف ہیں لیکن کوئی بھی مذہبی جتھات جماعت وہ اگر پی ٹی آئی کے خلاف سٹینڈ لے گئی تو یہ پورا خونی لبرل ٹولا اور یہ جو نام نیاد صافی ہیں یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ اوسرا افضائی کر رہے تھے یہ خبریں دے رہے تھے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ایکٹف کرے اور تحریک لبیک کو پی ٹی آئی کے خلاف کوئی اعتجاج کی آرڈ لے کر اس طرح کا محول بنایا جائے ممکن ہے کل کو بنایا بھی جائے لیکن فیلال جو فرانس کا صدر ہے جس کی ہوتے ہوئے جس کی سربراہی میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہوئی کیونکہ لوگ تنقید کر رہتے تھے تحریک لبیک والوں پر کہ آپ سو تو نہیں کہے کوئی آپ کی شریف خاندان یا نون لیگ والوں کے ساتھ ڈیل تو نہیں ہوئی حالانکہ پچھلی حکومت میں جو ختم نبوت کے قانون کے اندر تبدیلی تو انہوں نے کی تھی اور پھر واپس آپ کو علم ہے کہ ان کے وزیر کو استیفہ دینا پڑا فیدہ باز کے مقام پر پہلا دھرنا آپ لے کر آئے انہی کے خلاف اور اس وقت بھی جس طرح آپ کو علم ہے یہ پورے معاملات ہوئے تو اب آپ تنقید ہوئی تو انہوں نے انگڑائی لیے تو وہ جو گیم تھی نون لی کی وہ الٹ گئی اور تحریک نبیگ نے عام پیغام دیا ہے انہوں کو اور پیغام یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی طرف سے گستاخ رسول کو دوبارہ فرانس کا صدر منتخب ہونے پر مبارک بات کے پیغام کی مضمت کرتے ہیں موجودہ وزیراعظم بھی جو ہے فرانس کے غلام نکلے ہیں وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں ان کے طرح شہباز شریف کی اس عمل سے ثابت ہوا کہ تمام لبرل سیاسی شخصیات مغربی قوتوں کے خلاف غلام اور اپنے مضمون مقاصد کیلئے عوام کو استعمال کرتی ہیں سعید رزوی نے کہا ہے کہ فرانسیسی صدر نے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین امیز خاکوں کی نمائش کی حوصلہ افضائی کی اسلام پر اپنے حملے سے صدر میکرون جورپ اور دنیا پر کے کروڑا مسلمانوں کے جذبات پر حملہ آور ہوئے انہیں معروم کرنے کا سبب بنے فرانس کے صدر کے غیر ذمہ درانہ بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی کو حق نہیں پہنچا کہ وہ آزادی ادارہ رائے کی آر میں دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی جو ہے وہ دل آداری کرے اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ حضور کی عزت و نموس کا مسئلہ کتنا بڑا ہے اور یہ شہباز شریف مسلمان ملک کے وزیر آدم وقر جس منصب پر فائد ہیں ان کو اتنا نائل اور ناہنجار نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموس جو ہے اس کے مسئلے پر کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے جو شخص ملون کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش رکھتا ہے وہ مسلمانوں کی کیا ترجمانی کرے گا وزیر آدم پاکستان مسلمانوں کی ترجمانی کریں نہ کہ اغیار کی غلام بنیں یہ آپ کو جو ہے وہ پیغام دیا جا رہا ہے یہ ایک یقین طور پر تحریک لبیق کا پیغام ہے لیکن آپ دیکھئے کہ ایک طرف جو ہے اس طرح کی مبارک بادیاں اور دوسری طرف جو ہے وہ سستی ترجمانیاں عجیب قسم کا بارال معاملہ ہے تحریک لبیق پر ایک امتحان ہے کہ آپ یقینا پرامل سیاست آپ کریں وہ آپ کا رائٹ ہے اور فتوے بازی سیحت الامکان جو ہے وہ آپ پرہیز کریں گے یقینا اب آپ نے کافی یہ چیزیں سیکھ لی ہیں لیکن آپ کو ورگلایا جا رہا ہے آپ کو بہت سارے لوگ صحافت کے لبادے میں اور کچھ حکومتی لوگ جو ہے وہ بھی ڈبل گیم کرتے ہوئے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کو پی ٹی آئی کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے جو اس وقت حکومت میں نہیں ہے آپ کے گلے شکوے ہیں یہ ساری باتیں بجائے لیکن اگر اس موقع بار آپ ان کے خلاف اگر مہم جوئی کریں گے تو پھر آپ کو نون لیگ کا ایجنٹ تصور پیا جائے گا اور یہ بات تحریک لبیگ کے لوگ سمجھ گئے ہیں اور اسی وجہ سے یہ رد عمل آیا ہے کہ اگر وہ تحریک لبیگ نون لیگ کے ساتھ جپیاں ڈالے گی تو اس کا ایک واضح اندیا یہ ہے کہ پھر ان کی وہ سیاست کل ہو جائے گی اور ان کے لوگ جو ہے ان کو ووٹ تک نہیں دیں گے یہ لوگ جانتے ہیں اور یقینی دور پر نون لیگ نے پہلے سب سے بڑا حملہ کیا جس کے خلاف ایکشن ہوا اور یہ تحریک آگے بڑی پرامن طریقے سے جدوجود کرنی چاہیے لیکن نون لیگیوں نے جس طرح کا کھیل کھیلنے کی کوشش کی ان کے صحافیوں نے یہ تمام گیم الٹ گئی ہے اور نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد اس وقت تک تحریک لبیگ کا نہیں ہونے جا رہا اس کا بالکل دنائے کر دیا گیا ہے تحریک لبیگ کی طرف سے اور یہ خامخواہ ان کے خلاف اس طرح کا ایک تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے اپنے میزمان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ